بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ رات کو احتلام ہو گیا تو کیا اس پر غسل واجب ہو گیا یا نہیں ہو گا دیکھیں احتلام ہو گیا دیکھیں عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے مرد کو بھی احتلام ہوتا ہے یاد رکھیں اور اگر ابھی بچے ہیں وہ کسی کو احتلام ہو گیا تو یوں سمجدہ جیسے یہ بالی ہو گئے اگر مرد کو احتلام ہو گیا پہلی دفعہ ہوا ہے تو اس کو سمجدہ بالی ہے عورت کو تو اسے یہ بالی ہے یہ ایک نشانی ہوتی ہے جوانی کے اور کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پہلی احتلام ہو رہا کیا ہو رہا میں یہ ہفتے میں ایک دو دفعہ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے اب جو احتلام آپ کو ہوا ہے اس سے غسل واجب ہو گئے دیکھیں احتلام کیا ہوتا ہے رات کو خواب بعض دفعہ دیکھتی ہیں صبح کبڑہ خراب ہو جاتے ہیں خواب میں ہمیں شرکی کبڑے خراب ہو گئے اور بعض دفعہ خواب نہیں دیکھتے تو بھی کبڑے خراب ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب دیکھتے ہیں کبڑے خراب نہیں ہوتے یہ چند صورتیں ہیں یاد رکھیں خواب دیکھا ہے کبڑے خراب نہیں ہوئے آپ کے خواب دیکھا ہے کبڑے آپ کے خراب نہیں ہوئے تو غسل واجب نہیں ہوگا اور خواب دیکھا ہے کبڑے خراب ہو گئے آپ کے غسل واجب ہوگا خواب نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا کچھ پتہ نہیں ہے سب اپنے خراب ہوگے تو بھی غسل واجب ہو جائے گا تو غسل واجب ہونے کی چند صورتیں ہیں غسل واجب ہونے کی چند صورتیں ہیں تو اگر عورت کو ہوا ہے تو عورت پر مرد کو ہوا ہے مرد پر تو جیسے احتلام ہوگا سب اٹھا تو اس پر اگر کسی نے دیکھا کہ احتلام ہوا ہے پتہ نہیں چلا نماز پڑھ لی ہے اب اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ غسل کر کر دوبارہ اس نماز کے قضال اٹھا ہے اس کی نماز وہ ادالی ہوگی کیونکہ نماز کے لیے پاکی فرض ہے یہ تھا آج کے مسئلہ دعا بیاد رکھیں چنل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم